موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض عزیز اس پرگرام ہے نئے صوبے آج میرے پرگرام میں موجود ہے حمد اللہ جان آفریدی قبائل عوامی تحریک کے سربراہ ہیں اس کے علاوہ سابق سینیٹر بھی ہیں سابق رکن قومی اسمبلی بھی اور سابق وزیر مغریات قومی اسمبلی کے رکنتے اس وقت تھے ان سے بات کرتے ہیں تحریک کے حوالے سے جی سلام علیکم جناب سب سے پہلے دوسر یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے آپ کی تحریک اور مقاصد کے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا مسروفیت میں ٹائم نکال کے آپ آئے ہیں بنیادی طور پہ آپ دو ڈائی تین سال سے محسوس کر رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے کہ جی قبائلیوں کی مستقبل کا فیصلہ زیر بحث آیا زیر غور آیا جس پہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی غیر آئی نہیں کیونکہ وزیر اعظم کے پاس آرٹیکل 247 کے اندر اس کا اختیار نہیں تھا وہ ایک کمیٹی بنائی سرطاجزیز کی سربراہی میں ہمیں اسی وقت محسوس ہو گیا کہ حکومت قبائلیوں کی آواز دبانا چاہ رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے لی جائے ان کی مرضی سے ان کی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے پھر بعد میں آہستہ آہستہ تمام پارٹیاں اس میں شامل ہو گئیں اور سیاسی اتحاد بن گیا ہم گئے ہم تمام مکتب فکر کے لوگوں سے ملے سیاسی مشہران سے ملے ہر پارٹی کے صرف مولانا خضر احمار اور محمود خانچک سہی کو قبائلیوں کی بات سمجھ آئی اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ جو بھی تبدیلی قبائلی علاقے میں آنی ہے وہ کم سے کم قبائلی لوگوں کی رائے اور مشاورت سے آئے جس کو اس آواز کو بھی نہیں سنا گیا اور بزور باسو بڑے امرجنسی میں ایک دن نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے اگلے دن سینٹ میں جاتا ہے اور پھر ویری نیکس ڈے صبحی اسمبلی میں بیجا جاتا ہے اتوار کے دن اسمبلی کو بلا کے اس کو پاس کرایا جاتا ہے اور قبائل کے مستقبل کا فیصلہ ایک غیر جنگوری طریقے سے ایک غیر آئینی طریقے سے کیا گیا ہماری موفمنٹ اس سے پہلے سے شروع تھی کہ جب ہمیں ارادے ان کے نظر آئے دیکھیں قبائل سات ہزار سال پرانا ایک نظام ہے جو اس درتی پہ چل رہا ہے اور ہمیشہ جو بھی مختلف ماضی میں قوتیں اس وقت کے ذراور قوتیں کہہ لے ہیں جس میں مغلز تھے سیکس تھے انگریز تھے انہوں نے بھی جب کوشش کی بزور بازو ان کو کونکر کرنے کی دبانے کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس میں تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے ایک آواز اٹھائی مختلف قبائلی علاقوں میں گئے وہاں سے لوگ اٹھے درنے دیئے ہم نے اسلاحباد میں جی ایو آئی کے ساتھ اور پی ایم ای پی کے ساتھ مل کے ہم نے درنے دیئے اب سوڑا سا ٹھیار جائے دو تین سوال میرے ذہن میں ہیں اس حوالے سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیے کہ یہ تحریک آپ جو قبائلی کو ایک صوبہ بنانے کی تحریک ہے یہ اس وقت آپ کو کیوں خیال آیا کہ جو گورنمنٹ ایکٹیو ہو گئی اور گورنمنٹ نے اس کو مرجر کرنے کی باتیں شروع کر دیں تو اس وقت اس سے پہلے بھی دیکھیں نا میرا کوششنہ کا مکمل ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب قبائلی کو ایک ایسا علاقہ قرار دیا گیا پاکستان میں تو ہی ستر سال تک ایک ایسا علاقہ غیر کہتے تھے اس کو اس وقت آپ نے اس تحریک کو کیوں نہیں شروع کیا دیکھیں تحریک اور جدوجہد ہماری شروع تھی نیشنل اسمبلی میں ریزلوشن موف کرائی دو ہزار ناؤ میں جس میں اس وقت کی اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز دیانوے لوگوں کی حمایتہ میں آسل ہوئی ایم کیو ایم کی حمایتہ میں آسل ہوئی تحریک ہماری جدوجہد ہماری تھی اور شروع تھی لیکن جب ہم نے ارادے حکومت کے دیکھے بڑا سپیڈلی اور بڑا تیزی سے اس وقت بھی ہم قبائل کیونکہ ہم اتنے سیاسی نہیں ہیں اتنے شعور جتنا پاکستان کے باقی سیاسی پارٹیاں لوگوں میں ہیں اتنا قبائل یہ علاقے میں نہیں ہے آپ کی گفتگو اس وقت لگ رہا ہے کہ آپ جو موجود ہے پرائیم نسٹر اس سے زیادہ اچھے نہیں کدھر ہم اس قابل کدھر ہیں نہیں تو یہ آپ وہ بہت کیسے نفسی ہے گفتگو تو آپ کی بہت جاندہ رہے ہیں نہیں آپ کی ذرہ نوازی ہے ورنہ ہم اس قابل کہاں تو ہماری تحریک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آج اٹھی ہے قبائل کیلئے ایک اپنا جدوجہد ایک اپنا کلچر کو مینٹین رکھنا ایک اپنے طریقے سے ان کو بنانا ہم پشتوں میں کہتے ہیں اپنا واق اور اختیار خود لینا یہ تحریک ہماری تھی بعد میں پھر ہم نے اس کو سپیڈ اپ اس فرد کیا جب حکومت کے ارادے سمجھ آئے اور اب ہم نے اب ہم نے باقاعدہ اس کی ایک پارٹی تشکیل تحریک بنایا آپ خود گورنمنٹ کا حصہ رہے آپ منسٹر بھی رہے آپ ایمینے بھی رہے آپ سینیٹر بھی رہے اس وقت کیا قبائل کے وہ ماننے کی ضرورت نہیں تھی کہ جب آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے رہے بلکل تھی تاریخ میں ایک سو سترہ سال میں اگر قبائل کے لیے کسی نے کوئی امینڈمنٹ ان کے اس وقت ایف سی آر میں کی تو وہ ہم نے انیشیئٹ کیا اور ہم نے کی دو ہزار گیارہ میں فاروق ایچنا ایک کی سربراہی میں کمیڈی بنی اور اس میں ہم نے جو ظالمانہ شکے تھی دیکھیں ایف سی آر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ان پہ لاغو تھا اور یہ پاکستان بننے کے بعد کیپی پہ بلوجستان پہ پنجاب کے کچھ ازلا پہ صدران ایریا میں یہ سب پہ لاغو تھا جب پاکستان موجود میں آیا اس وقت کی سیاسی پارٹیوں نے باقی علاقوں سے اٹھا لیا قبائلیوں پہ رہنے دیا اس میں ظالمانہ شکے ایسی تھی کہ جو کولونین ڈرائکونین لاؤ اس کو اس لیے کہتے تھے حاضر یہ نہیں ہے کہ ہم آج کہہ رہے ہیں ہم بہتری کی طرف شروع سے جانا چاہ رہے تھے لیکن بہتری کی طرف ہمارے کلچر میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جس کا ہم معاظنہ اگر موجودہ پاکستان کی عدالتی پٹواری اور ایڈمنیسٹریٹو نظام سے کریں تو ہماری کافی چیزیں وہاں بہتر بھی ہیں وہاں کوتائیاں اور غلطیاں یہ تھی کہ ایف سی آر میں پولیٹیکل ایجنٹ انتہائی پاورفول آدمی تھا عدلیہ مکننہ انتظامیہ یہ ایک کرسے کے پاس سارے محاوز تھے لیکن ایک جنرل ایمپریشن یہ ہے قبائل سے جتنے بھی سینٹرز یا قومی اسمبلی کے عرقین منتخبوں کے آتے ہیں ایک جنرل ایمپریشن یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر جاتے ہیں اور پیسے کی بنیاد پر جاتے ہیں ضروری نہیں حکومت کی طرف سے بڑی بھرپوت پیشکشے کی جاتی ہیں نہیں دیکھیں نا اب دو تیائی کی اکثریت سے ایک حکومت بیٹھی ہو کیوں پیسے دے گا جب ضرورت نہیں ہے آپ کو میمبر کی آج کل تو جس طرح کی حکومت بنی ہوئے ہو میں آرز کروں قبائل گورممنٹ کے ساتھ کیوں جاتے ہیں کیونکہ قبائل نے اپنے حل کے اپنے علاقے میں کام کرنا ہوتا ہے وہ افور نہیں کر سکتا اپوزیشن بنچوں پر بیٹھ کے اپوزیشن کرنا چلے اس پہ بات لیے کتنا ڈیولیپنٹ ورک وہاں ہوا ہے جو اتنی منتقب نمائندے آپ سمید کتنا ڈیولیپنٹ ورک آپ نے وہاں کیا ہے وہاں تو کچھ چکے ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے میمبر پالچ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں ڈیولیپنٹ ورک شروع کیا میمبر کا جو ہے نا وہ نمک آٹے میں نمک کے برابر کا کانٹریبیوشن ہوتی ہے ڈیولیپنٹ فنڈ میں کیونکہ سالانہ قبائلیوں کے لیے مرکز اپنا فنڈ محسوس کرتا ہے مختص کر کے وہ گورنر اور فارٹہ سیکیٹیریٹ ایڈیشنل جیف سیکٹری اس کے ادارے ان کے رہو کرم پہ ہوتا ہے میمبر تو ادھر بیٹھ کے گورنمنٹ کو شپورٹ کر کے اوہر این ایڈیشنلی کوئی فنڈ یہاں سے اٹھا کے لے جائے اور ادھر کرا لے یہ میمبر کی کانٹریبیوشن میمبر کو فنڈ ملتے رہے ہیں قومی اسیللی کے ایڈیشنل کو سینیٹرز کو بھی فنڈ ملتے رہے ہیں ملتے رہے ہیں آپ یہ کیا کہہ رہیں کہ وہ میمبر کو فنڈ جو ہے آٹے نمک کے آپ ڈیلینز آف اوپیز جو ہیں وہ تو فارٹہ سیکیٹیریٹ نے لگانے جس میں آپ میگا انفرسٹرکچر ہسپیٹل ہو گیا یونیورسٹی ہو گئی ہے روڈز ہو گئی ہے میں اگر تین چار کروڑ پانچ کروڑ یہاں سے لے کے جاؤں گا تو میں تو کسی کو پانی کا دو باتیں ہوگئی ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ اس لیے جا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہوتا ہے بلکل دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میمبر کا فنڈ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا بلکل ہے سید تو سر یہ اگر آٹے میں نمک کے برابر ہے اور فارٹہ سیکیٹیٹ میں سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ اس بنیاد پر حکومت کا عصہ کیوں بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کچھ مٹ ملیں گے کیونکہ وہ آٹے میں نمک کے برابر کی چیز کی بھی وہاں بہت اہمیت اور ضرورت ہے آپ کو پسپاندگی کا اندازہ نہیں ہے اس علاقے کا آپ کبھی تشریف پروگرام بنائے میں آپ کو لے جاؤں وہاں اس دور جدید میں بھی کلومیٹرز لوگ دور پانی لا کے سروں پہ لاتے ہیں تو ہمارا جو کانٹریبیوشن ہے جو بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ لوگوں کی بہتری اور بلائی کے لیے وہاں لگتا ہے تو لہٰذا وہ اس سے بھی کافی لوگوں کو سہولت مل جاتی ہے اس سے تو اس لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے پرو گورنمنٹ ہونا یہاں پہ دیکھو نا کبائیوں کا تو ایک اپنے حلقے میں اپنا ایک یہ نظریہ ہے کہ جی میرا کلچر میرا ٹریڈیشن میری پوزیٹو چیزیں یہ اس کا نظریہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ان کے بڑے نظریے بڑے خواب بلکے لیول پہ ان کے ہوتے ہیں ہمیں اگر دیویلومنٹ فنڈ ملتا ہے تو میں گورنمنٹ کے ساتھ اس کو سپورٹ کر کے وہ بھی ان بلوں میں ان لیجسلیشن میں جو دین اور اسلام کے دائرے کے اندر ہم میرے اوپر کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہوتی ہے آپ کے اوپننٹس ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ تو خلچی نہیں ہوئے عوام پہ تو ان کی جو بڑے جاتے ہیں اس ہر ملک میں ادارے ہیں ہر ملک میں ادارے ہیں فاٹر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ادھر ادارے نہیں ہیں ایف آئی اے کا انوالمنٹ نہیں ہے یا نیپ کا نہیں ہے یا نرکوٹکس کا نہیں ہے کیوں وہ ادارے جا کے چیک نہیں کرتے ہیں کہ کس میمبر نے لگائے ہیں اور کس نے نہیں لگائے ہیں علاقہ غیر بنایا ہے اپنا تو بنایا ہی نہیں ہم لوگوں نے علاقہ غیر بنایا ہے غیر کہاں تھا میرا شنافتی کارڈ پاکستان کا میرا پاسکوٹ پاکستان کا میں نے یہ شنافت نہیں دی یہ علاقہ غیر کی شاکس نے دیا یہ کبائیوں کے علاوہ پاکستان کے بھائیوں نے ہمیں دیئے اور کسی نے نہیں دیا میرا شنافتی کارڈ پاکستان کا میرا جھنڈا پاکستان کا میرے بچی کے سکول میں جھنڈا پاکستان کا میرا پاسپورٹ پاکستان کا میری اموات پاکستان کے لیے میری کشمیر میں جنگ پاکستان کے شانہ بشان میرا ویسٹن بارڈر پہ تحفظ پاکستان کے لیے قربانیاں دینا اور پھر اگر آپ مجھے کہیں گے کہ غیر میں نہیں کہہ رہا یہ تو جنرل درم کی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے جنرل درم کیوں استعمال ہوتا ہے وجہ بتا دینا پاکستان کے خلاف آج تک کسی قبائلی نہیں آپ نے کتنی دفعہ اس کے حوالے سے کوئی تحریک یا قراردات قومی اسیملی میں یا سینٹ میں پیش کی کہ یہ علاقہ غیر کیوں کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ان لوگوں کو خود شرم آنی جائیے جو کہتے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے مجھے پاکستانی نہیں سمجھتے ہیں اگر آپ کو کوئی غلط نام سے پکارے گا تو یہ آپ کا پہلا رائی ہے کہ آپ اس کے خلاف اتجاج کریں تو آپ نے کبھی اتجاج تو نہیں کیا سرکار کے کاغصوں میں اسیملی کے فلور پہ سرکاری دفاتر میں مجھے فاٹا کہا جاتا ہے وہاں مجھے علاقہ غیر کوئی کہتا تو میں اس کا جواب کرتا میں اس کے خلاف ایسیلوشن لاتا میں سرکاری ٹرمز کی بات کر رہا ہوں یہ آپ عوام کی زبان بورڈ ہیں جو علاقہ غیر کہتے ہیں تو اس کے خلاف ایسیلوشن لیاز تو ہو سکتا دربات تو ہو سکتی تھی وہ تو سکتی ہے لیکن آپ اگلے کو خود احساس نہ ہو لیکن آپ تو ہوگی آپ تو مرجر ہوگی آجے آپ بات کر لیتے ہیں صوبے پر اوپر قبائلی علاقے کو یعنی فاٹا کو آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اس کی باؤنڈریز کیا ہیں وہ تھوڑا سا میرے ناظرین کو مجھے سمجھا دیجئے کہ کیا باؤنڈریز ہیں کیا پپولیشن کا ریچو قبائلی علاقہ ستائیس ہزار دوسو سکوئر کلومیٹر پر پڑا ہوا ہے اور یہ آپ افغانستان کے ساتھ ٹوٹل بورڈر جو ہے قبائلی علاقے کا ہے اور باجوڑ سے لے کے ساؤت وزیرستان تک اور پھر نیچے ایف آر اسام کہلاتے ہیں فرنٹیر ریجنز ایف آر لکی ہے ایف آر کوہٹ ہے ایف آر بنو ہے یہ ایک سٹرپ آئی ہوئی ہے ایف آر درہ ایف آر پشاور اس طرح جاتے ہوئے چار سدہ سے آگے ہوتے ہوئے باؤنڈری ملے ہوئے ہیں تو یہ ستائیس ہزار دو سو سکوئر کلومیٹر کا علاقہ ہے اور اس کی آبادی دیڑھ کروڑ آبادی ہے سینسز میں جو یہ ابھی ہوا ہے اس میں پچپن لاکھ گنے گئے ہیں پچپن لاکھ اس لیے گنے گئے ہیں کہ آگے سے زیادہ آبادی چونکہ متاثرین تھے دوسرے ازلا میں پڑے ہوئے ہیں پشاور میں ہیں چار سدہ میں ہیں نوشیرہ میں ہیں مردان میں اپتباد میں ہیں اسلامباد میں ہیں لاہور میں ہیں وہ پوپولیشن جو ابھی تک ریہیبیلیٹیٹ نہیں ہوئی ہے گروہ میں واپس نہیں گئے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادہ کی گئی سرکار سے کہ ان کو پشاور میں بھی وہ قبائلی گن سکتا تھا اگر گننا چاہتا لیکن اس نے پشاور والے کو لاہور والے کو اسلامباد والے کو قبائل نہیں گنا اس کو اس جگہ کی پوپولیشن میں اس نے ڈال دیا حقیقت میں ڈیٹھ کروڑ کی آبادی ہے قبائلیوں کی تو لہٰذا آپ دنیا میں اس میں دیکھیں ایک باجوڑ اور دوسرا لاسٹ کورنڈ آف ساؤتھ وزیری ساؤتھ وزیری ساؤتھ وزیستان میں اینڈ پوائنٹ کیا ہے ٹانک ٹانک تو ایک طرف یہ اور دوسرا طرف ٹانک یہ درمیان کا جو راستہ ہے یہ کتنا کلومیٹر بنتا ہے یہ چھچا تین ساڑھے تین سو کلومیٹر کے لگ بگ کا راستہ ہوگا تین ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر اگر کوئی تیہ کر کے آئے گا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہی مشکل ہے اس کو پشاور آنے میں وہی مشکل ہے اس کو آن جانے میں کیا مطلب ہے میرا مطلب ہے کسی کو ہیڈ کورٹر تو بنائیں گے نا آپ اپنے یہ کراچی والا ادھر جب آتا ہے اسلاعباد ہیڈ کورٹر یہ کس طرح آتا ہے نہیں میرا کوششن یہ ہے کہ آپ اپنا دارال حکومت تو کو بنائیں گے نا اس کا دارال خلافہ دارال خلافہ نہیں دارال خلافہ خلافت والو کا ہوتا ہے دارال حکومت چیک ہے بس آپ capital بنائیں گے نا آپ آپ اپنے سوبے کا کوئی capital بنائیں گے تو کس کو آپ سوبے کا capital منتخ조 بنائیں گے کہ دونوں کو آسانی ہو دیکھیں ہم کہیں بھی بنا لیں گے capital اچھا مجھین میں kliaut ہونا چاہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا دیکھیں قبائلیوں کے فیصلےوں کی مشاورت سے ہوتے ہیں یہ وہ والی پارٹی نہیں ہے کہ میں نواز شریف اور زردارے اور عمران خان کی طرف کہہ دوں اور وہ پتر کی لکیر ہو وہ ہو یہ قبائلی مشہران اور لوگوں کی مشاورت سے ہونے والی بات ہے اور مجھے آج دے رہے ہیں یہ صبح آپ یہ خیال میں میری کافی قربانی آنی ہے اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrelevant ہوتا ہے میں ایک سیاسی لیڈر کو سن رہا تھا کہ جی چونکہ یہ ایک سریٹ پٹی ہے لہٰذا اس کا صوبہ نہیں بن سکتا ہے یا فور گاڈ سیک دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کی تیسے آدھ آبادی ہے اور وہ ملک ہیں دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جو پانی میں ہیں آئیلینڈز ہیں اور وہ ملک ہیں تو ادر سے پٹی اور ادر سے پٹی تو کوئی انسوار نہیں کمتی ہے جب یہ مرجر کا فیصلہ کر لیا گیا اور یہ مرجر ہو رہا تھا تو کتنا احتجاج آپ کی طرف سے یا آپ کے ہم خیال لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہمارا احتجاج ان لوگوں کی حیثیت سے ٹھیک ٹھیک احتجاج تھا یہ مین شارعہ جو ہے اقوانستان سے آئی ہوئے شارعہ خیبر بند رہی ہے اس کے بعد ہمارے یہاں اسلاعباد میں دھرنے ہوئے ہیں جی ایوائی کے ساتھ ملکے جس دن پشاور میں اسمبلی میں پیش ہو رہا تھا ہمارے قبائیوں پر آسوں گیس رمضان میں روزے سے اور گریفتاریاں ہوئی لوگوں کو خون خرابا ہوا لاتھی چارج ہوا اور شل مارے گئے اپنی حد تک ان کا احتجاج اس وقت کے مطابق ہوا ہے لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بس اس وقت نہیں ہوا تو اب نہیں ہوگا احتجاج ہوگا جب بھولی طریقے سے ہوگا درطور ہوگا اور ہم اپنا یہ پوائنٹ ان سیاسی پارٹیوں کو اور ان حکومتوں کو یہ ہم ظاہر کرائیں گے کہ یا تو یہ پارٹیاں ماننے کہ یہ ڈیموکراتک پارٹیاں نہیں ہیں یا تو یہ اقرار کر لیں کہ جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں کیونکہ جمہوریت ڈیموکرسی یہ یونانی لفظ ہے ڈیموکارٹیا عوام کا زور عوام کی رائے ٹھیک ہے نا اگر یہ سیاسی پارٹی اپنے آپ کو ڈیموکراتک فورسز کہتی ہیں تو مجھے آپ یہ جواب دیں ان کی طرف سے کہ کیوں انہوں نے مناسب نہیں یہ سمجھا لوگوں سے پوچھنا ایک تو یہ کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں آپ کی ذہن میں جو آتا ہے میں تو سوال کرنے آئے ہوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ مرجر کا ایک فیصلہ کیا گیا اور مرجر پو گیا اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ فورسز جو آپ کے ساتھ کھڑی تھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ کتنا انہوں نے احتجاج کیا میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتا دیجے کہ اب آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے کیسے اس کو کمبیٹ کریں گے اور جمہوریت کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑا اہم لکھتا ہے کہ جو میڈیا کے اوپر ریپورٹ ہوا تمام پاکستان کے میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا کہ قبائل عوام کی اکثریت چاہتی ہے کہ مرجر ہو چاہتی ہے اور یہ سینیٹرز نے بھی کہا یہ قومی اسمبلی کے عرقین نے بھی جو فٹا سے جنگر قلق تھا تو آپ اس کو کیا کہیں گے دیکھیں میڈیا پہ یہی ریپورٹ ہوا جو آپ نے کہا کہ اکثریت قبائل یہ چاہتی ہے کونسا سکیل تھا جس پہ باپا گیا کہ اکثریت قبائل یہ چاہتی ہے نمبر ایک دوسرا یہ کہ سینیٹر اور ایم این اے تین ایم این ایز نیشنل اسمبلی کے تھے جنہوں نے یہ کہا گیارہ سیٹی تھی ایک پہ الیکشن نہیں ہوا تھا ٹوٹل بارہ تھی گیارہ سیٹی فلوٹ بھی تھی واقعی تھی آٹھ کیا کہہ رہے تھے آپ کے سینیٹر کے ممبر کیا کہہ رہے تھے تو لہٰذا اسی لیے ہمیں میڈیا سے بھی یہ تھوڑا خفگی رہی قبائلیوں کو کہ یہ حقائق کو قدر سے بھی اٹھائیں انگر تین کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ضم کیا جائیں یہ باقی آٹھ کو بھی سنو گی یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آٹھ خلاف تھے اس کے ان کا احتجاج تھا وہ اسمبلی میں اس میں حاضر ہی نہیں ہوئے ووٹنگ کے دن جب یہ کر رہے تھے ایک ووٹ سے یہ لیجسلیٹ کر سکے ہیں قبائلیوں کا فیصلہ نہیں تھے موجود تو لہذا سینیٹر اور نیشنل اسمبلی کے ممبر اکثریت میجورٹیز کے خلاف تھے وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی موجودہ دور میں جو بیٹھے ہوئے سینیٹرز اور ایمینیز ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں اور کل چیف جسٹس آف پاکستان کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ اس نے کہا کہ یہ حکومت نے بڑا اجلت اور جلدی میں یہ کام کیا ہے یہ مناسب نے ہی کیا ہے جو آپ اپنی سطح پر یعنی اپنی پارٹی کی سطح پر قبائل تحریک جو ہے آپ کی اس کی سطح پر کوئی آپ وہاں پر ریفرینڈم کرا لیجئے جو پرائیوٹ ریفرینڈم ہوتا ہے دنیا میں بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے پتہ تو چلے گئے لوگ کیا چاہتے ہیں لوگوں کی اکثری کیا چاہتے ہیں یا کوئی سروے کرا لیجئے آپ تحریک تو ہماری جب شروع سے شروع ہے نا اس میں یہی ریمانڈ تھی ہماری کہ جی آپ لوگوں کی رائے لیں چاہے ریفرینڈم کی طریقے سے ہو چاہے بیلٹ پیپر کی طریقے سے ہو چاہے ڈیویزن سے ہو آپ ایک دن مقرر کر دیں اور آپ کا جب دنیا جہاں بھی ریفرینڈم ہوئے ہیں یہ ہمیں کیا کہتے تھے کہ نہیں چونکہ پاسٹ میں ریفرینڈم کے نتیجے ٹھیک نہیں آئے ہیں تو لہذا ریفرینڈم نہیں وہ بابا اگر پاسٹ میں نتیجے ٹھیک نہیں آئے ہیں تو ہمارے وقتی تو نہیں آپ صحیح کر لیتی لیکن جنرل یہ ایسیس کر لیں جنرل الیکشن کے نتائج صحیح نہیں آئے تو آپ کے الیکشن کرانا ہم جب نہیں ہے تو یہ ہمارا گلہ اچھا مجھے بتائی کہ سلیم صحافی جیسے صحافی کیوں اس بات کی مخالفت کر رہے تھے کبائلیوں میں دو قسم کے کبائل ہیں ایک تو وہ ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں ان کا قبرستان ان کا گھر اگر ہے وہ سٹیک کولڈر سے کچھ کبائل ایسے ہیں جن کے دادا پر دادا وہاں سے نکلے ہوئے ہیں سلیم صحافی مردان کرانے والا ہے اس کی والد کی یہ خود اس نے مجھے بتایا ہے ان کا قبرستان مردان میں ہے وہ سٹیک کولڈر نہیں ہے ابھی کبائلی علاقے کا لہٰذا وہ اپنی ایک رائے دے سبتا ہے اور ہر انسان کو حق ہے اپنی رائے دے لیکن سلیم صحافی کا کہنا سلیم صحافی سلیم صحافی کا کہنا صحافی بھی ہے صحافی تو الگ ہے وہ بھی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبائلیوں کی آواز ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امومند جنسی کے لوگوں کی آواز ہے کسی بھی طریقے سے نہیں یہ اس کی ذاتی آواز ہے اور چونکہ وہ مائیگریٹڈ ہے وہ ہمکہ رہائش بذیر نہیں ہے اس کا وہاں گھر نہیں ہے اس کا وہاں کبرستان نہیں ہے تو لہٰذا وہ مائیگریٹڈ ہے اس نے اپنی رائے دی اور آنسان کو حق ہے اپنی رائے دے سبتا ہے وہ رائے بھی گئے مانے وہ مانے بھی گئے اس کے رائے اس کے بانے پراتے ہیں میں نے اس کے بانے کہاں رہا گئے یہ دیکھیں یہ جہاں سے انیشیئیٹ ہوا اور جو جو پریشر جن جن پہ آیا یہ سب ہمیں Pirsta یہ امریکہ سے انیشیئٹ ہوا امریکہ کے کیا مقاسی دیں کیا فائدہ ہیں یہ میں نے کچھا ان سے انہوں نے بڑا غیر معقول جواب دیا انہوں نے کہا کہ جی ڈیویلپمنٹ اور امن تو یہ تو صوبہ بننے کے بعد بھی ہو سکتا ہے نہیں مجھے آپ بتائیں نا بلوچستان کیا ہے پاکستان کی آئین کے اس دہرے میں امن پیوں نہیں آیا اس میں کراچی میں کیوں نہیں ہے امن سوات میں کیوں نہیں تھا امن صوبہ بہت ساتھا نا تو یہ نامعقول جواب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کتنا اس کے خلاف ہے یا حق میں ہے آپ کے خیال میں میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ بنا ہے مرجر میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غیر دانستان نا سمجھی میں ساتھی بنا ہے اسٹیبلشمنٹ نا سمجھی میں اس کی اور میں نے دانستان طور پر کوئی بھی سوچے سمجھے منصوبے سے اگر آپ اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پروز اور کونز یہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں کوئی تک نہیں بنتی ہے مرجر کرنے کا دنیا میں دنیا سے چھوٹے ایک فرسٹی ٹانسو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں نئے سوبے بننے کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں ہم سے چار نہیں سملتے پانچ سوالی پیدا نہیں ہوتا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناسمجھی میں یہ کام کیا یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے میں دیکھیں باقی سوبوں میں باقی سوبوں میں اگر ان کی یہ تحفظات کبائلی علاقے میں ناسمجھی میں ان سے یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ صوبہ کیلئے کوئی ایک تحریک نہیں تھی کوئی قبائل اٹھے نہیں تھی کہ جی ہمیں کہیں تو انہوں نے مجبوراً مرج کر دیا جی کہ وہ آپشن نہ دیں یہ آپشن ایسی تو بات ہی نہیں تھی یہ تو بیٹھے بٹھا ہے یا ان کو اٹھا جناب آپ دیں پاکستان میں جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان وہ کس کی مرضی سے ہوتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کس نیچر کا فیصلہ ہے ہر نیچر کا فیصلہ میں آقا ہر نیچر کے بات ساتھ ہے میں کسی گاؤں میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں میں کسی گاؤں میں بجلی جاہی ہے بڑے فیصلے ہوتے ہیں بڑے سے کیا مراد ہے بڑے سے میری مراد یہ ہے کہ صوبہ بنانے کا فیصلہ بڑے سے میری مراد یہ ہے کہ بڑے سے تو بہت بننے بھی بڑا فیصلہ ہے بڑا فیصلہ تو جو اس ملک میں بڑے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کون وزیر آدم بنے گا کون تھی پارٹی جیت کر آئے گی کس کو زیادہ ووٹ ملیں گے یہ کون کرتا ہے پاکستان یہ موجودہ الیکشن ہے اس میں فیصلے میجر کس نے کی ہیں تو آپ اتنا معصوم کیوں قرار دی رہے ہیں میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو حقیقت معلوم ہوتی نہ اس کے ریپرکیشن کے اس کے نیگٹیف کونسیکونسز کے اس کے خرابیوں کے اس کے دیمیرٹس کے تو کبھی بھی نہیں مولانا فضل الرحمن جو کہ کافی عرصے تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور سب کچھ انہوں نے وہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہا لیکن دو تین پوائنٹس پہ اسٹیبلشمنٹ کا شریعت اختلاف مولانا فضل الرحمن سے وہ جس کا نتیجہ یہ کہ وہ آج اسمبلی سے باہر ہیں قوم اسمبلی کی نشت نہیں لے سکے مولانا فضل الرحمن نے آپ کی بات کو سمجھا آپ نے ان کی بات کو سمجھا کیا آپ کو لگا کہ مولانا فضل الرحمن کی مقاصد کیا ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مقاصد کچھ مالی منفعت تھا وہاں سے معاملات تھے یہ نیگٹیف پروپیگنڈے لوگ کرتے رہتے ہیں مولانا صاحب نے کیا کہا مولانا صاحب نے یہ کہا کہ لوگوں کی رائے لی جائے اور وہاں کا نظام اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اس میں کیا ایسا بینفٹ کسی کو کوئی دے رہے کہ جی آپ یہ بات کریں تو گربانی یہاں پہ پولٹیکل ایجنٹس وغیرہ اور اس سے جو جڑی بھی چیزیں تھیں اس کے کوئی خلاف تھے اور ان کے اپنے لوگ وہاں پہ بینفٹ حاصل کر رہے تھے اس طرح کی باتیں لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں ایک کا مولانا صاحب بی آئی خان کا ہے اس کا ووڈ بینک ہے ضرور ہے قبائلی علاقے میں لیکن اس لیول کا نہیں ہے اگر ایک سریعت ہوتی میں اسے انڈیپینڈنٹ لگاؤں مولانا صاحب کا کانڈیڈیٹ میرے قریب بھی کہیں نہیں آئے پارٹی سے تھا وہ تو یہ ہوتی ہیں نیگیٹیو چیزیں نیگیٹیو باتیں ہم پر بھی کہا گیا کہ جی گورنر نے ان کو سمجھایا ہوا ہے پولٹیکل ایجنٹ سے مراتی آفتہ ہیں اور ہم نے چلنج دیا کہ ہمارے مرات کو بتاؤنا لیکن پولٹیکل ایجنٹ کے نظام کی ایف سی آر کی یہ ایک چیز ہے قبائلی علاقے میں اور قبائلیت اس کا رسم اس کا رواج یہ دوسری چیز ہے ہم مخالفت کر رہے تھے اپنے رسم اور رواج کی ختم ہونے کی ہم ایف سی آر اور پولٹیکل ایجنٹ کی مخالفت نہیں کر رہے تھے ان کو درست کرنا ان کو ٹھیک کرنا ان میں ترمیم کرنا میں خود لے کے آئے ہوں اس امبلی میں میں نے بیسی کمانڈمنٹس کی ہے ان کی جو سالیمانہ شکے تھی جو پاور اس کے پاس تھا جس پہ چیک نہیں تھا میں نے انڈو کی ہے وہ اس امبلی میں کس نے کی ہے تو میں کیسے ایسے ایک افسر کی حمایت یا ایسی کرسی کی حمایت کرسکوں گا جو ان یومن ہو دیکھیں اچھے اور گرے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں آج اگر کوئی اچھا آدمی بیٹھا ہے ادھر انصاف کر رہا ہے کہ کوئی غلط آدمی بھی آ سکتا ہے اور وہ ناجائز استعمال کر سکتا ہے وہ صوبہ ورس کا میں اگر آپ سے فرضی سوال کر لیتا ہوں میں فرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو صوبہ مل گیا فاتح کو ایک صوبہ قرار دے دیا گیا اچھا اس میں ظاہر ہے کہ جب صوبہ قرار دیا جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ریسورسز کیا ہیں کہ میں صوبہ کی معاملات کو چلا سکوں فاتح کے نیچرل ریسورسز یا ادھر ریسورسز کیا ہیں انکم کے کہ آپ ایک صوبہ رنگ کر سکیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا صوبہ تو چھوڑیں انشاءاللہ اگر وقت آیا نا تو ہم پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ مستفید کریں گے ان پیسوں سے میں بٹھا ہوں گیٹوے پہ میں سنٹ فلیشیا آبوانستان چائنہ میں ان کے بارڈروں پہ بٹھا ہوا ہوں یہ سارا راستہ میرے سے گزرتا ہے تو یہ ٹیکسس کلیکشن پھر اس صوبے کا حق ہوگا نا اس کے علاوہ دنیا جہان کے جو منرلز ہیں پاکستان میں کل منرلز بلا کے تیل کے علاوہ باقی جتنے منرلز ہیں اس سب میں میں خوب کفیل ہوں کبھیلے علاقے میں کرومائٹ میں میں ہوں کپر میں میں ہوں گرینائٹ میں میں ہوں ماربل میں میں ہوں کول میں میں ہوں آل ان گیس میں میں ہوں سوپ سٹون میں میں ہوں لیڈ میں میں ہوں پریشیس سٹونز میں میں ہوں آپ مجھے صرف نام لے کے بتا دیں اور میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں یہ زخائر میرے کدر ہیں اتنا منفلی انریشٹ ہے کہ باہر کی کمپنیوں نے اب اسے باگ دور شروع کی ہوئی ہے میں نے آپ کے میڈیا پہ ان لوگوں کو سنا ہے اب یہ جو کپر ہے یہ لکھو روپے کٹان ہے اور اتنے انریشٹ نورٹ وزرستان میں ہمارے اس کے زخائر ہے نا کہ یہ پورے پاکستان ابھی تک یہ چھپا ہوئے ابھی تک نکالا نہیں یا ابھی تک کی حکومتوں نے کیا کیا یا منتقب نمائنے نے نہیں کیا گیا پہلے دیکھے نا پاکستان سے پاکستان کی حکومت اور پولیٹیکل پارٹیوں سے ہمیں یہ گلا ہے ریاض بھائی کہ ستر سال میں مجھے آپ نے آخر کیا دیا ستر سال میں کیا ان کو ایکسپلور کرنا ان کی بس کی بات نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ وہاں کا اتنا زوراور آدمی تو پھر کوئی جرت کر سکتا تھا کسی کو کوئی روپتا اس طرف نہ چاہتا بالکل نہیں اور یہ ہسٹری کبھی ہوئی نہیں ہے مہمان نواز لوگ ہیں ادھر تو آنا جانا یہ انیشنی باڑا باڑا جو مشہور ہے پنگی میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے یہ باڑا تو ٹائبل ایریا میں تھا اور اسلام آباد اور کراچی اور سن سے فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ لوگ آکے وہاں پہ خریداری اور وہاں پہ کھانے اور گوش جو مشہور ہوتا تھا ایک ایک سخت سوال کرنوں لیکن کرنا ضروری ہے میں مازد کے ساتھ اگر آپ کو اچھا نہ لگے ایک امپریشن یہ ہے کہ ان علاقوں کا جن کا آپ نام لے رہے ہیں قبائلی علاقے جو ہیں جو فاٹا کے علاقے ہیں یہاں پہ سپنگلنگ کا کلچر بہت عام ہے اور دوسرے چیز وہاں پہ اسلحہ کلیان وہاں پہ فروخت ہوتا ہے اور یہی سے اسلحہ سارے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے یا اسپنگل ہوتا ہے کتنی سچائی ہے اس بات میں یہ بالکل سچ ہے اسلحہ تو ہماری فیکٹریاں ہیں بنانے کی درہ جو ہمارا ہے نا درہ آدم خیل یہ سب سے بڑا فیکٹری بنانے کا اسلحہ بنانے کے فیکٹری ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اسلحہ بیشتے کس کو ہیں ہم اسلحہ پولیس کو بیشتے ہیں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو بیشتے ہیں جتنے سیکیورٹی کے محکمے ہیں ان کو بیشتے ہیں باقاہ ادھر ٹینڈر ہوتا ہے بیٹ ہوتا ہے اور اس میں لوگ پڑھ سپیٹ کرتے ہیں اسلحہ تو ہمارے اباؤ اشراق سے ہمارا اسلحہ ہے اور ہمارے کردے میں بندوق دشمن کیلئے ہوتا ہے کسی اور کیلئے نہیں ہوتا ہے سارے پاکستان میں سمگل بھی ہوا اور وہی سے ہوا اور اب پورے پاکستان میں خاص طور سے کراچی کی اگر میں بات کروں وہاں پر ایک تنظیم بنی لسانی تنظیم اور اس کے مقابلے میں لسانی تنظیمیں بنی اور ان دونوں کو اسلحہ دیا گیا اور وہ سارا اسلحہ انہی علاقوں سے سمگل ہو کے وہاں پہنچا اور ان کو ملا تو اس کو پیٹن گیا میں نے درے میں بنایا ٹھیک ہے اور درے سے کراچی جا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے نمبر رہا ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ باہر ملک سے برو وہ کنٹینر کراچی آتا ہے وہ بہت لاس میں بہت لاس میں وہ تیس سال کے بعد کی بات آپ کر رہے ہیں سمگلنگ کی بات کر رہے ہیں سمگلنگ کو جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے روکنا ہے ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ ہے کسٹم ہے باقی ادارے ہیں اس کی تعمت مجھے نہ دیں میں تو بٹھا ہوں میں نے تو بنانا ہے مجھے آپ لینے آئیں گے ترے میں میرا یہ درز نہیں ہے آپ کے در لے کے چاہ رہے ہیں میں غریر ہوں نا میرے کھانے کے لئے کچھ ہے نہیں میری اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے مجھے پولیس والے مجھے پولیس والے مجھے پولیس والے آپ کہہ رہے ہیں ٹینڈر ہوتا تھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میں نے گورنمنٹ کرتا ہے وہاں کے لوگ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی خرید نہیں آئے گا میں تو بیچوں گا بیچوں گا ٹھیک ہے بلک بیچوں گا کیونکہ میرے کلچر میں لیگلائز ہے نا political agent بیٹھا ہوا ہے اس نے میری دکان تو بن نہیں کی اس نے میرا کارخانہ تو بن نہیں کیا اس نے مجھے کوئی نوٹس تو نہیں دیا کہ جی آپ نہ کریں میرے کلچر میرے ایریا کے لحاظ سے وہ ممنون نہیں ہے اسی لئے وہاں کی بی سی political agent نے مجھے نہیں پکڑا فوج کو پتا ہے سب کو پاس کی بات کر رہا ہوں جب پرائبل ایریا تھا سب کو پتا ہے بلکہ ابھی ابھی یہ پی او ایف والے یہ معاہدہ کر رہے ہیں درے والوں سے کہ وہ بنایا کریں اور ہم باقی ملکوں کو بیچا کریں وہ بنایا کریں اور بی او ایف والے یہ چا ہے پاکستان ordinance factory ordinance بی او ایف والے یہ پھر دنیا کو بیچا کریں یعنی کہ اتنا skilled labor ہے وہاں کا اتنا competent اور اتنا skilled labor ہے کہ وہ ملک کے ذریعے مبادلہ میں جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے اور کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کے آپ صوبے کی ایک تحریک چلا رہے ہیں لیکن ابھی مرجر ہوا ابھی تو معاملہ بہت پیچھے چلا گیا کیسے آپ اس تحریک کو زندہ کریں گے اور کیسے اس کو آگے بڑھائیں گے کیا پلان ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تحریک پیدے ہمارا جو تھا وہ ان کوئی unmanaged قسم کی ہمارے تحریک تھی proper کوئی منشور نہیں تھا کوئی جنڈا نہیں تھا اس کا اب ہم اس کو streamline کر رہے ہیں ہم ایک جنڈا اور ایک منشور دے رہے ہیں اور یہ pressure تمام قبائلی علاقے سے ہے ہم پر کیونکہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کے بغیر مشورے کے ان کے اوپر ایک نظام مسلط کیا گیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ نظام مسلط کیا گیا ہے جس سے میں پشاور اور اسلام آباد میں مستفید نہیں ہوں دیکھیں ہمارا جوڈیشیل نظام فیل نظام ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ فیل نظام ہے اس میں آپ کو spirit justice نہیں ہے اس میں آپ کو remedy نہیں ملتی ہے والد کے قتل کا یا زمین کے تنازے کا اسی اسی سال میں فیصلے ہوتے ہیں ہمارے عزیز رشتدار دوست جانے والے ہیں مرگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے پچاس پچاس سالہ عدالتوں کے چکر کاٹے انصاف نہیں ملا ہمارا یہ ملک ہے ہمیں بستری کی طرف جانا چاہیے یہ کوئی قرآن کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ مطلب یہی نظام آپ لازمان ادھر چلائیں بھئی اگر بہتر نظام ہے تو بہتر چلاؤ بلکہ کاپی کرو اس نظام کو بہتر کرو آپ اپنے پٹوار کا نظام دیکھ لیں یہ انگریزوں کی دیئے ہوئے نظام میں یہ ہمارے اپنے نظام تو نہیں ہیں ہر ایک کو معلوم ہے پولیس کا آریننس دیکھیں آپ کس وہ کا نظام ہے دوستال پرانا نظام دیئے یہ ہمارا بنایا ہوا نظام تو نہیں ہے انگریز دی گیا آپ کو آپ چلا رہے ہیں کیوں نہیں ہم بہتری لائیں اس نظام میں کیوں نہ لائیں ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے کلچر اپنے ٹرڈیشن سے ادھر ہم اس کو قانون بنانا چاہتے ہیں نا تو بڑا بڑا مانا چاہتا ہے کہ یہ اسی ملک کے لوگ ہیں یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں تو ملک پہ تو میری بہو اشداد اور بزرگوں نے جانے قربان کی ہیں میں یہ اس لیے کہانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس ملک کیلئے بھی اس نظام کی بہتری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس اپنے لوگوں کو گیدر کرنے کا تحریک چلانے کا کیا تحریک ہے وہ میں تھوڑا سا سمجھنا جا رہا ہوں وہ دیکھیں نا ابھی ہم نے تنظیم سازی جو ہے نا وہ ہم نے چیئرمنشف کی حد پر کر لیا ابھی ہماری کل دوبارہ میٹنگ ہے اس میں ہم جنگا فائنل کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں یہ صرف حمید اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ کونسا رنگ ہوگا اور کیا منشور ہوگا منشور مشاورت سے لکھی گئی ہے کل اس پہ ریزولوشنز پاس ہونی ہے باجور سے لے کے وزرستان تک کے لوگ آئیں گے ان کی مرضی کے مطابق ہوگا اور جب اس کو فائنل کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ جنہ کو ہم پریس کلپ جا کے اپنا جھنڈا اور اپنا منشور یہ پاکستان کیلئے یہ وہاں کا پریس کلپ کی اسلامباد پشاورت کلپ وہ سب ایجنسیوں سے قریب ہے وہاں پہ ان کو آنے کے لئے تو وہ ہم انبیل کر دیں گے کہ ہمارا ہمارا منشور کیا کہتا ہے ہمارا جنڈا کیا کہتا ہے اس سے پھر اس کے بعد ہم بجور اور باقی مبند ایجنسی خیبر تمام ایجنسیوں میں ہمارے وہاں پر لوگوں میں جائیں گے لوگوں کو اپنے منشور سمجھائیں گے اپنا جنڈا متعارف کرائیں گے اور اس کے بعد ہمارا پلان یہ ہے کہ اس مرجر پہ اس مرجر پہ اور اپنے صوبے کی کیلئے ایک سیاسی اور جمہوری طریقے سے پشاور میں یا اسلامباد میں ہم عوام کا فیصلہ ان کو دکھا دیں گے جی قبائلی عوام کیا کہتی ہے اور وہ ظاہر کر دے گی جلسے کی شکل میں اچھا یہ بتائیے آپ کہ پاکستان بھر میں آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے دیکھیں تیرے آسا صوبہ بننا یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی اس ملک سے باہر باغ رہا ہے یا کہیں نکل رہا ہے یا اس ملک کے ادھر صوبے کی بات کرنا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ اس ملک کے خلاف ہو اگر آپ کو اس نصر سے دیکھتا ہے یہ شاید اس ملک کا دشمن ہے انڈیا میں سات صوبے تھے انہتیس صوبے بیسک یونرڈ مینیجیبل یونرڈ ایڈمنیسٹریٹیو بنیادوں پہ بہتری ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے مجھے کوئی سمجھا دے کہ اس میں قباہت کیا ہے تو شاید ہم بھی سمجھ جائیں ہم یہ بات ہی نہ کریں جنوبی پنجاب کیوں نہ ہو ہزارہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے سندھ میں کیوں نہ ہو یہ کون نہیں چاہتا یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی ہے بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ یہ کیوں نہیں چاہتی ہے کہ ان کے اتدار کا دائرہ چھوٹا ہو جاتا ہے ان کا کمانڈ کم علاقے پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میرے بال صفیاد ہو گئے اس پارلیمنٹ میں مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ میڈیا پہ اخبار پہ اور ٹی وی پہ آواز لگائیں گے کہ جی ہونے چاہیے صوبے لیکن عملی کام نہیں کریں گے اس عملی میں دو تہائی اکثریت ہوگی بل نہیں لائیں گے کریں گے نہیں اس کو لیکن میڈیا پہ کھائیں گے کئی سے اشارہ نہیں ہوتا نا لیکن کئی سے اشارہ والوں کو بھی سمجھانا چاہیے نا کہ بھئی مسئبت کیا ہے مسئلہ تو بتا دے نا خوف اور جر کیا ہے مسئلہ تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم سے چار نہیں سمبھلتے چار سے زیادہ کیسے سمبھلیں نہیں نہیں کیسے نہیں سمبھلتے میں ایک چھوڑتے ہیں چھوڑی تھی مثال دوں کل میں ایک ٹیلیویجن پروگرام ریپورٹ کارڈ ڈیو ٹیلیویجن سے نشرت ہوتا ہے وہ دیکھ رہا تھا اس میں ایک فوجی صاحبک فوجی بھی بیٹھتے ہیں ریگولر میں نام نہیں لے رہا تو ان کا یہ کہنا تھا اسی حوالے سے جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ اسرائی کی صبح بنے گا کہ نہیں بنے گا انہوں نے کہا نہیں بننا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے عوام اگر پورے پاکستان میں کنسسس ہو اس بات پہ تم بننا چاہیے عدرباج نہیں بننا چاہیے لوجک بھی ایسی ہے کہ جو پورے پاکستان میں بہت وقت یہ کنسسس ہے میں تفاق ان کی بات سے نہیں کرتا میں آپ سے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ اسٹرنشمنٹ کی لائن کے آئے میں صرف آپ کو یہ سب آگے آگے بڑھتے ہیں سر یہ بتائیے کہ پنجاب کو اگر یہ صوبے بنانے کا معاملہ ایڈمیسٹریٹیو ہونا چاہیے یا لنگویسٹک بنیاد پہ ایڈمیسٹریٹیو ٹھیک ہے ایڈمیسٹریٹیو بنیاد پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے یا عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے سہولت کی جی صاحب ہے آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں جیسے کہ مختلف سبو کی ڈیمانڈ ہے پنجاب میں ایک سرائکی سبی کی ڈیمانڈ ہے پوٹوہار سبی کی ڈیمانڈ ہے میں نے ان کے سرورہ کا بھی انٹرویو کیا جو اس کے چیف اورگنائزر ہے ان کا انٹرویو کیا ادھر ایپٹ آباد کے حوالے سے ایک جنوبی خیبر پکتونگا 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 کے حوالے سے بھی گنڈپور میں آپ سے کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سن چھن کے حوالے سے بڑی ریزرویشن ہے تمام سیاسی پارٹی ہوگی وہ دوسرے علاقوں میں تو صوبہ بنانا چاہتی ہیں لیکن سن میں نہیں آپ کیا کہتے ہیں سن کو بھی تین چار رسوں میں تقسیم ہونا چاہیے میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے سے زیادہ پیٹری اور پاکستانی اور کوئی نہیں ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں سن بھی میرا ہے منجاب بھی میرا ہے پلوچستان بھی میرا ہے کے پی اور قبائلی علاقہ بھی میرا ہے میں سب کو اپنا سمجھتا ہوں سن میں بھی ہونے چاہیے ایڈمنیسٹریٹیوی بنیادوں پہ ایک سے زیادہ دس ہو جائیں فرق کیا پڑتا ہے مجھے کوئی یہ سمجھا دے نا کہ آخر کیا مصیبت آتی ہے ایڈمنیسٹریٹیوی منیجیبل ہم ظاہرے جتنا منیجیبل ہوگا اترین یونٹ ان کو صوبے کریں گے نا صرف دو نہیں کہ پھر دنیا جہان سے دور فارفل انگیریا میں پھر ہم نہ پہنسکے یہی سوال اگر میں پھر آپ کے جنوبی اور شمالی وزیرستان کے حوالے سے کروں گے ان میں بجائے ایک صوبے کے دو صوبے بنا دیئے جاتے ہیں وہ بنا دیئے ہیں ہمیں کوئی پاس نہیں ہیں دیکھیں جی ہمارا بیسک مقصد اپنے کلچر اور اپنے سسٹم کو محفوظ رکھنا ہے ہم نے اس کو لیجسلیٹ کر کے اپنا قانون بنانا ہے ہماری دو بن جائیں تین بن جائیں چار بن جائیں ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم نے انگویسٹنس بیسنس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں میں نے تو آپ کو کہا نا کہ میں پاکستانی ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے سندھی بلوچی پتان کا وہ کل میں نے ایک انٹیویو کیا انام اللہ خٹک کا انام کمال انام اللہ انام اللہ خٹک ان کی تحریک ہے جنوبی پشتون خاص ہوا اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی اور شمالی وزیرستان کو بھی اپنے ساتھ بلانا چاہتے ہیں ان کا علاقہ چھوٹا ہے وہ اس نے اس بیس پہ کہا ہوگا نا ہاں ان کا چھوٹا ہے وہ شاید چھوٹا ہے نا تو اس بنیاد پہ اس نے کہا ہوا کہ ہم یہ علاقے بھی لیکن یہ تو میری مرضی ہے نا میں ٹرائبل ہوں نا میں چھو کہوں گا میری مرضی چلی گی نظر بردستی والی دوبار نہیں ہے لیکن وہ بھائی میرے اگر وہ بھائی میرے اس علاقے کے وزیر اور محصید وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا ہم چاہیں گے بالکل یا وہ ہمارے سوپے میں آ جائیں اچھا دون اپشن آج گلی آپ ایسے دی مارکیشن دیکھیں میں نے تو کہا کہ ہمارے لئے مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن بنیادی ہم اپنے سسٹم کو جو ہماری پوزیٹیو چیزیں ہیں جو ہمارے اباو اشتاہ چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور جس سے حکومت کو بھی تکلیف نہیں ہے نا اس کو ہم اپنا قانون بنانا چاہتے ہیں اس عدالتی نظام سے لوگ تنگ ہیں یہ ماننا مشکل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے گفتگو کی اور بڑے تفصیل سے بات کی لیکن آخری بات یہ بتا دی ہے آپ کہ یہ جو تحریک پورے ملک میں صوبہ کی ہے اور ایک اتحاد بھی بنائے صوبے بناؤ اتحاد اس کو ایکٹیف کرنے میں آپ کیا رول پلے کریں گے کہ وہ تمام صوبہ کی تحریک ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جائے ہیں میں ایک دو دفعہ ان سے میرا ٹیلی فونیں گرابتا ہوا ہے بابا حیدر زمان تو بزرگ ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں ملاقاتیں ہیں ہمارا آنا جانا رہتا ہے ان کی طرف باقیوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے گنڈا پور صاحب تھی بھی ہے اے خان کی پی ٹی آئی کے ممبر تھے پچھلی گورنمنٹ میں ان سے تھی ان کی بھی خواہش تھی وہاں کے جنوب میں ان کا صوبہ بنے تو اب اس کے بعد ایک دفعہ یہ ہم اپنا سٹریم لائن کر دیں ہم اپنے عوام میں پہنچیں اپنے منشور اپنے جنڈن سے ان کو آگائی کرنے بیٹھیں گے ان لوگوں کے ساتھ جمہوری طریقے سے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کیلئے بہتر ہے ایڈمنسٹریٹیولی مینیجیبل صوبے ہم ان کا ساتھ دیں گے بہت شکریہ آپ نے ناظرین یہ گفتگو آپ نے سمات کی انہوں نے مختلف حوالوں سے اور تقریبا تمام ہی پہلوں پر بات کی ہے کتنا وزن ہے ان کی باتوں میں اور کتنی دلیل ہے ان کی گفتگو میں جناب حمید اللہ جانا فریدی کی یہ فیصلہ کریں گے آپ میں ادار چاہتا ہوں اللہ حافظ